اسلامائیکم دیر سٹوڈنس وکم تو ادنان سینس اکیٹری آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ چپٹر کا ایک اپورٹن ٹاپک اور وہ ہے سسٹم اپ یونٹس دیر سٹوڈنس سسٹم اپ یونٹس کسے کہتے ہیں سسٹم اپ یونٹس تمام فیزیکل قوانٹیٹیز کے لیے ایک کمپلیٹ سٹ اپ یونٹس کو ہم کہتے ہیں سسٹم اپ یونٹس دیر سٹوڈنس یہاں پہ میں نے ایک ورڈیوز کیا فیزیکل قوانٹیز تو فیزیکل قوانٹیز وہ قوانٹیز ہیں جن کو ہم معیر کر سکتے ہیں فار ایزمپل آپ ڈسٹنس کو معیر کر سکتے ہیں آپ ٹائم کو معیر کر سکتے ہیں آپ ٹپریچر کو معیر کر سکتے ہیں سو دیزار دی فیزیکل قوانٹیز جن قوانٹیز کو آپ معیر نہیں کر سکتے وہ فیزیکل قوانٹیز نہیں ہوتی فار اگزمپل آپ لب کو ہیٹ نسکف کو مئیر نہیں کر سکتے دیر فور دی آر نٹ فیجکل کوانٹیز سسٹم آپ یونٹس میں جانے سے پہلے میں آپ کو یونٹ کے بارے میں بتا دوں کہ یونٹ ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فار اگزمپل اگر میں نے کچھ مئیرمنٹ کی اور میں آپ کے سامنے وہ مئیرمنٹ لکھ لوں جیسے میں نے مئیرمنٹ کی ہے ٹین تو آپ کو اس مئیرمنٹ کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں نے کس چیز کی مئیرمنٹ کی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ میں ام لکھوں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے ڈسپلیسمنٹ مئیر کی ہے یا ڈسٹنس مئیر کی ہے اگر اسی ٹین کے ساتھ میں سیکنڈ لکھ لوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے ٹائم مئیر کیا ہے تو یونٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کس چیز کی مئیرمنٹ ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نمیریکل پرابلم سالکتے وقت آپ نمبر کے ساتھ یونٹ ضرور لکھتے ہیں تو اس لئے یہ ٹاپک ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سٹوڈنٹس پہلے ہر ایک کنٹری میں اپنا اپنے 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 یونٹ سسٹم استعمال ہوتا تھا اور وہ اپنے ہی یونٹ سسٹم کے مطابق میرمنٹ کرتے تھے لیکن جیسے ہی کمیونکیشن بڑھ دے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لئے ایکسپٹیبل بھی ہو اور انڈرسٹینڈبل بھی ہو تو انٹین سکسٹی میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا جس کو کہتے ہیں سسٹم انٹرنیشنل مطلب ایس آئی سسٹم دیئر سٹوڈنٹس اس آئی سسٹم کو ہم تین ڈیپرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اس میں سے پہلی کیٹیگری ہے بیس یونٹ کی یا فنڈیمنٹل یونٹس دوسری کیٹیگری ہے ڈیرائیٹ یونٹ اور تیسری کیٹیگری ہمارے پاس ہے سپٹیمنٹی یونٹس اس لیکچر میں ہم یہ تینوں سسٹم آپ یونٹ ڈسکس کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سائز سسٹم آپ یونٹ آپ کہاں پہی یوز کر سکتے ہیں اور کس سسٹم آپ یونٹ کا کیا فائدہ ہے ڈیئر سٹوڈنٹ ہم سٹارٹ کریں گے پنڈیمنٹل یونٹ سے پنڈیمنٹل یونٹ وہ یونٹ ہے جس میں سات بیسک فیجیکل کوانٹیز کو سلک کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ سات بیسک فیجیکل کوانٹیز ہمارے پنڈیمنٹل کوانٹیز ہیں اس لیبل میں وہ سات فیجیکل کوانٹیز دکھائے گئے ہیں تو اگر میں اس کو زوم کروں اور آپ اس کو کلیرلی دیکھ سکے اوکی ڈیئر سٹوڈنٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سات بیسک فیجیکل کوانٹیز ہیں کونسی کوانٹیز ہیں لیند، ماس، ٹائم، الیکٹرک کرن، ٹیمپریشل، ایمونٹ آف سبسننس اور لومینس اندیسٹی ان سات بیسک فیجیکل کوانٹیز کو ہم کہتے ہیں پنڈیمنٹل کوانٹیز اور یہ ان سات بیسک فیجیکل کوانٹیز کے سیمبل یہ ہے مطلب لیند کا سیمبل ہے ایل یا ایکس ماس کا سیمبل ایم ہے اب ان سات بیسکل کوانٹیز کے یہ یونٹس ہیں لیند کا یونٹ میٹر ہے اور ماس کا یونٹ کلوگرام ہے یہاں پہ آپ ان یونٹس کے سیمبل دیکھ سکتے ہیں میٹر کو آپ ان سے رپزن کر سکتے ہیں کلوگرام کو کیجی سے ڈیئر سٹوڈنٹس یونٹس کے سیمبل کا فائدہ کیا ہے یہاں پہ اگر میں لکھوں پپٹین میٹر تو میٹر پورا لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں صرف پپٹین ایم لکھ سکتا ہوں تو اس سے میرا مطلب واضح ہو جائے گا کہ میں نے ڈیسٹرز فائنٹ کیا ہے اوکیڈیو سٹوڈنٹس تو اب میں آپ کو ان پرنیمنٹل یونٹس کے کچھ فائدیں بتاتا ہوں اس کے تین ایڈوانٹیجز آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں اس کا پہلا ایڈوانٹیج میں آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل سسٹرم کی بنیاد میں بنائے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے انٹرنیشنل گمیونٹی کے لیے ایکسپٹیبل بھی ہے اور انڈسٹینیبل بھی ہے پوری دنیا کے لوگ اسے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اسے ایکسپ بھی کرتے ہیں یہ اس کا پہلا فائدہ ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ریشنل سسٹرم آپ یونٹ ہے ریشنل لفظ ریشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے ریشنل کا مطلب ہے منفرد اس کو ہم ایک ریشنل سسٹرم آپ یونٹ کیوں کہتے ہیں یہ خاص ہو جائیے ہے کہ کلوگرام صرف ماس کا یونٹ ہے کلوگرام آپ کسی اور کے لیے یونٹ ریپیزن نہیں کر سکتے یہاں پہ ہر ایک فیزیکل کوانٹی کے لیے ایک الگ یونٹ رکھا گیا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ریشنل سسٹرم آپ یونٹ کہتے ہیں کہ اس میں لیند کے لیے ایک الگ یونٹ ہے ماس کے لیے الگ یونٹ ہے اور ٹائم کے لیے الگ یونٹ ہے اور کوئی بھی یونٹ اسے دوسرے فیزیکل کوانٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا اس سسٹرم کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سسٹرم میں ہم پریفیکس یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا پریفیکس دیئر سٹوڈنٹ پریفیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ویڈیو بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو تو آپ اس کے لیے ایک خاص سیمبل یوز کریں فار ایک زیمبل اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے اور وہ ہے ٹین تاؤزن میٹر تو ٹین تاؤزن میٹر لکھنے کی بجائے اگر میں اس کو اس طرح ہکوں ٹین کلو میٹر اس وقت ون دوزن کو شو کر رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک ویڈیو بہت زیادہ ہے یا ایک ویڈیو بہت کم ہے تو آپ دونوں ویڈیوز کو اس پہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو یہ تیل فائدہ آپ فرنڈیمنٹل سٹ کے لیے یاد رکھیں دیئر سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے ڈیرائیڈ یونٹ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرنڈیمنٹل یونٹس ہمارے پاس ہیں تو ڈیرائیڈ یونٹ یوز کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تو اس کا جواب یہ ہے اگر میں آپ سے پہنچو کہ جس کمرے میں آپ اس طرح ہے آپ اس کا ایریا فائند کریں تو آپ اس کا ایریا کس طرح فائند کریں گے یہ سٹوڈنٹ یہ آپ کا روم ہے اور آپ کے روم کا لنگ ہے اور آپ کے لنگ کا ویٹ ہے تو اگر آپ لنگ کو ویٹ کے ساتھ لمبائی کو چوڑائی کے ساتھ تو آپ کو اس کا ایریا کے پارے میں پتا چل جائے گا اب لمبائی کے لیے ہم میٹر یوز کرتے ہیں اور چوڑائی کے لیے بھی ہم میٹر یوز کرتے ہیں تو جب میٹر اور میٹر ایک تو اسے کیسا مٹیپلائے ہوگا تو آپ کے پاس آجائے گا میٹر سکوئر اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو میٹر سکوئر کسی بھی پندیمنٹل کوانٹی کا یونٹ نہیں ہے تو اب ہم اس کو کون سا یونٹ کنسیڈر کریں گے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی دو پندیمنٹل کوانٹیز کے یونٹ مٹیپلائے ہو یا وہ ڈیوائنڈ ہو آپ اس میں تو ان سے جو کونٹیز آتے ہیں وہ ڈیرائیف کونٹیز کہلاتے ہیں اور ان ڈیرائیف کونٹیز کے یونٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیف یونٹ تو یہ ہمارے پاس ہے ڈیرائیف کونٹیٹی ایریا ہمارے پاس ہے ڈیرائیف کونٹیٹی اور میٹر سکوئر ہمارے پاس ہے ڈیرائیف یونٹ تو یہاں پہ میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ ایسی کونٹیٹی اور اس کا یونٹ obtain and develop from basic quantities ایک ایسی قانٹیٹی یا ایک ایسا یونٹ جو بیس قانٹیٹی کی وجہ سے آپ کو مل گیا ہو اس قانٹیٹی کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیوڈ کانٹیٹی اور اس قانٹیٹی کی یونٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیوڈ یونٹ ڈیر سٹوڈنٹ اگر میں آپ کو ایک اور ایکزامپل دوں تو یہاں پہ آپ کو میں ویلوسٹی کا ایکزامپل دے سکتا ہوں ویلوسٹی ہمارے پاس برابر ہے ڈیسپیسمنٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم ڈیسپیسمنٹ ہمارے پاس ڈیسٹنس ہے اور ڈیسٹنس کو ہم میٹر سے ریپیزنٹ کر سکتے ہیں ٹائم کا یونٹ ہمارے پاس سیکنڈ ہے جس طرح آپ کو میں نے پہلی لکھا دیا کہ میٹر لینک کا یونٹ ہے اور سیکنڈ ٹائم کا یونٹ ہے تو ایک بیس قانٹیٹی کا یونٹ دوسرے بیس قانٹیٹی کے یونٹ پر ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو اس نے ہمارے پاس آئے گا یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے یہ ایک ڈیرائیڈ یونٹ ہے اور ویلاوسٹی ہمارے پاس کیا ہے ویلاوسٹی ہمارے پاس ایک ڈیرائیڈ کونٹیٹی ہے تو اگر میں اس بات کو سمرائز کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ بیس قانٹیٹیز کو آپ ملٹیپلائی کریں یا ڈیوائیڈ کریں اور ان سے آپ پاس جو قانٹیٹیز آئے ان قانٹیٹیز کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیڈ قانٹیٹیز اور ان قانٹیٹیز کی یونٹس کو ہم کہیں گے ڈیرائیڈ یونٹس اوکی دے سٹوڈنٹس ہمارے پاس لازٹ کی ٹگری ہے سپلیمنٹری یونٹس کی سپلیمنٹری یونٹس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی کیونکہ جب آپ پاس کوئی سرکل ہو یا کوئی سپیر ہو یہ سٹوڈنٹس سپیر کا مطلب یہ پٹبال ہے یہ پٹبال آپ کے پاس ایک سپیر ہے اگر آپ اس پٹبال کا انگل فائنڈ کرنا چاہے یا اس سرکل کا انگل فائنڈ کرنا چاہے تو آپ کون سی یونٹس یوز کریں گے آپ سپلیمنٹری یونٹس یوز کریں گے سپلیمنٹری یونٹس کو ہم نے دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ریڈینز میں اور سٹری ریڈینز میں اگر آپ نے سرکل کا انگل فائنڈ کرنا ہے تو آپ ریڈین یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے سپیر کا انگل فائنڈ کرنا ہے مطلب اس پر بار کا انگل فائنڈ کرنا ہے تو آپ سٹریڈین یوز کریں گے تو اس کا مذہب ہی ہوا کہ سپلیمنٹی یونٹس دو قسم کے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ریڈین دوسری کو ہم کہتے ہیں سٹریڈین سو لیٹس ڈیفائن ریڈین این سٹریڈین اوکیڈین سٹوڈنٹ تو ریڈین کو ڈیفائنڈ کرنے سے پہلے میرے آپ کے سامنے یہاں پہ تین سرکل ڈرائی کیے ہیں یہ سب سے چھوٹا سرکل ہے یہ ترمیانہ سرکل ہے اور یہ سب سے بڑا سرکل ہے ریڈین کو ہم کس طرح ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں جتنا اس سرکل کا ریڈیس ہے اتنا ہی لند کا آپ ایک آرک بنائیں ایک کمپاس کے ذریعے آپ اس کا لند لے لیں اور یہاں پہ جتنا لند یہ ہے اتنا ہی یہاں پہ ایک آرک ڈرائی کریں اور اس آرک کو اس سرکل کے ساتھ ملا دیں جتنا انگل یہاں پہ بنا دیتا ہے اس انگل کو ہم کہتے ہیں ون ریڈین اس سرکل کے لئے ون ریڈین یہ ہوگا اسی طرح اگر میں نے یہ سرکل بنایا ہے تو اس ریڈیس کے مطابق جتنا یہ ریڈیس ہے آپ ایک آرک لے لیں اور وہ آرک آپ یہاں سے یہاں تک بنا لیں اور اس پوائنٹ کو آپ اس سرکل کے ساتھ ملا دیں تو جتنا انگل یہ بنا دیتا ہے اس انگل کو ہم کہتے ہیں ون ریڈین آف دس سرکل اسی طرح جو یہ سرکل ہے تو اس ریڈیس کے مطابق آپ ایک آرک لے لیں اور وہ آرک کے ہاں پر ڈرا کریں اور اس پوائنٹ کو سنٹر کے ساتھ ملا دیں تو جتنا انگل بنے گا دیٹ انگل بھی کانڈ ایس ون ریڈین اس سوڈنٹ اس کا مطلب ہی ہوا کہ ون ریڈین وہ انگل ہے جو سنٹر آف دس سرکل سے بنتا ہے ویڈین آرک اور اس آرک کی لنگ کیا ہوگی ایکول ٹو دی ریڈیس آف دس سرکل اس آرک کا لنگ ریڈیس آف دس سرکل کے برابر ہونا چاہیے تو جو انگل بنے گا اس انگل کو ہم کہتے ہیں ون ریڈین دیو سٹوڈنٹ ون ریڈین ہمارے پاس برابر ہے پیٹی سیور پوائنٹ تری ڈگریز کے یہ کس طرح برابر ہے اس پہ میں نے ایک الیک ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اوکی ڈیو سٹوڈنٹ تو سٹری ڈیو س ہمارے پاس کیا ہے سٹری ڈیو ہمارے پاس وہ انگل ہے جو کہ سپیر یہ ایک سپیر میں نے بنا ہوا ہے سپیر کے سنٹر پہ بنتا ہے اور سپیر کے سنٹر پہ کس طرح بنتا ہے یہاں پہ جتنا ایریا آپ نے سلک کیا ہے وہ ایریا آر سکوئر کے برابر ہونا چاہیے اسی سپیر کے ریڈیس کے سکوئر کے برابر ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ سپیر کے سنٹر میں ایسا انگل ہونا چاہیے which is by an area of its surface اس کا ایڈیا اتنا ہونا چاہیے جو کہ برابر ہو to the square of radius of their square اس پیر کے ریڈیس کے سپیر کے برابر ہو اس پیر کے ریڈیس کے سپیر کے برابر اگر ہوگا تو جو انگل بنے گا اس انگل کو ہم کہیں گے one steridian اور steridian ہمارے پاس برابر ہے area of this pair divided by r square اب area of this pair کتنا ہے area of this pair ہمارے پاس ہے 4 by r square divided by r square تو r square اور r square کینسل ہو جائے گا تو آپ بھی پاس آجا جائے گا 4 by اور کیلئے سٹوڈنٹس اس لیکچر میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس سسٹم آپ یونٹ سمجھانے کی کوشش کی اگر آپ کو پھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمیٹس میں مجھ سے پیشن پوچھ سکتے ہیں i will reply you thank you so much